سلام علیکم بول نیوز کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں سلمان مرزا آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب آج کے دن بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا مل بیر احتجاج کیا جارہا ہے اور جو بجلی کے اضافی بل آئے ہیں بل کی قیمت بغافی زیادہ ہیں ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنے بل کو ادا کر سکے اس وجہ سے لوگ سراپا احتجاج ہیں اور اس احتجاج کے پیش نظر ہی آج جناب دوبارہ سے اجلاس منقض ہوا نگرہ وزیراعظم صاحب کی زیرے صدارت اجلاس منقض ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے جناب کل بھی اجلاس منقض کیا جائے گا کچھ جو تجاویز ہیں وہ زیرے غور ہیں ان میں سے کچھ تجاویز میں آپ کے سامنے لگتا ہوں جن کے والے سے چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ریلیف فرہام کیا جائے گا اب ریلیف کیا ہوگا کیونکہ ٹیکسس کی مد میں کمی کرنا کیا واقعی میں نگرہ حکومت کے پاس یہ منڈیٹ ہے کہ وہ ٹیکسس میں کمی کر سکے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کہا گیا کہ سرکاری ملازمین کو جو مفت بجلی دی جاتی ہے یا جو دیگر ملازمین ہیں ان کو دی جاتی ہے وہ کوٹا ختم کیا جائے لیکن اس سے کیا عوام کو ریلیف مل سکے گا ایک سوال ہی بھی پیدا ہوتا ہے دوسری تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ جناب لیٹس سپوز اگر کسی کا ایک لاکھ روپے بلا ہے کسی کا پچاس ہزار روپے بلا ہے تو اس کو قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت ادا کی جائے کہ ایک کس ابھی دے دیں ایک کس بات میں دے دیں اور ایک تجویز یہ دی گئی ہے کیونکہ ابھی نہ گرمیاں ہیں بہت زیادہ اور نہ ہی سردیاں آئی ہیں تو جب سردیوں کے سیزن آتے ہیں دسمبر اور جنوری کا مہینہ آتا ہے اس وقت آدھے بل جو ابھی کے ہیں وہ ادا کر دیے جائیں اور آدھے بل آج ادا کر دیے جائیں لیکن جو لوگ سرہ پہ اعتجاج ہیں ان کا صاف یہ کہنا ہے کہ جناب یہ بجلی کے بل کافی زیادہ ہیں یا تو گھر کا کرایا ادا کر سکیں بچوں کے لیے پڑھائی کا بندوبست کر سکیں گھر میں راشن دلوا سکیں ماباب کے لیے عدویات خرید سکیں یا پھر بجلی کا بل ادا کر سکیں یہ دونوں چیزیں ساری چیزیں ایک ساتھ تو کم سے کم نہیں ہو سکتی ہیں تو جناب کل کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے کیونکہ کل تیسرا اجلاس منعقد ہوگا نگرہ وزیراعظم کی زیر سدارت اور اگر فیصلے کی بات کی جاری ہے تو کل ایک اور فیصلہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے یا نہیں ملنے جا رہا ہے کل گیارہ بجے اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور آج راہل گاندی کو جو سزا ہوئی ہے بھارت کے اندر وہ بھی دو سال قید کی سزا ہوئی ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا اب جناب سپریم کورٹ نے بھی اپنی سماعت کو ہولڈ کر کے رکھا وا ہے اور نظر ساری اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کے وقلہ نے عدالت موقف اپنایا کہ ہمارے گواہوں کو پیش کرنے کی جازت نہیں دی گئی میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا حق دفاع نہیں دیا گیا تو کیا عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ٹرائل دوبارہ سے شروع کیا جاتا ہے دوبارہ سے حق دفاع دیا جاتا ہے دوبارہ سے گواہوں کو پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا پھر ان کی سزا کو ہی موتل کر دیا جاتا ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور لیٹسی جناب کل کیا ہونے جا رہا ہے ان تمام چیزوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے